دوستو آج میں آپ کو پوری دنیا کے دس ایسی سام بتاؤں گا جن کا کاٹا پانی بھی نہیں مانگتا تو ویڈیو کو اینڈ تک ووچھ کرنا فیکٹ اما ون اسٹرن ٹائگر سنیک جو کی دخسن اوسٹریلیا میں ملتا ہے یہ ایک منوشے کو پندرہ منٹ میں مار دیتا ہے اسے ٹائگر سنیک اس لیے کا جاتا ہے کیونکہ اس کے سریر پر پیلے اور کالے رم کے دبے ہوتے ہیں فیکٹ نمبر ٹو پیٹ وائبر سنیک جو کی زیادہ تر دخسن امریکہ میں پایا جاتا ہے وہ ایک بار میں 90 پچوں کو جنم دیتا ہے اور کاٹنے سے منوشے کی مرتیو لگبک آدھے گھنٹے میں ہو جاتی ہے فیکٹ نمبر ٹری ریٹل سنیک جو کی زیادہ تر اتر امریکہ میں ملتا ہے اس کے کاٹنے سے منوشے کی مرتیو لگبک 20 منٹ میں ہو جاتی ہے اور پونچ پر ایک چھلے سے کچھ بنا ہوتا ہے جس سے وہ چھنچھنے کی آواز نکالتا ہے فیکٹ نمبر ٹون فیلیفین کوبرہ جو کی زیادہ تر فیلیفینز میں ملتا ہے یہ ایک کوبرہ پر جاتی کا ساپ ہے اور یہ کوبرہ سے بھی خطرناک ہوتا ہے اس کے کاٹنے سے منوشے کی مرتیو لگبک آدھے گھنٹے میں ہو جاتی ہے فیکٹ نمبر فائی بلیک مامبا جو پورے افریقہ میں ملتا ہے یہ دنیا کا سب سے تیر دوڑنے والا ساپ بھی ہے جو بھی اس کلمٹ پر تھی گھنٹے کی سپیڈ سے دوڑتا ہے اور اس کے کاٹنے سے منوشے کی مرتیو لگبک 40 منٹ میں ہو جاتی ہے فیکٹ نمبر سیکس اسٹرن براؤن سنیک جو کی پوری طرف اسٹریلیا میں ملتا ہے اور اس کے کاٹنے سے منوشے کی مرتیو لگبک 8 منٹ میں ہو جاتی ہے فیکٹ نمبر سیون کنگ کو بنا سنیک جو زیادہ تر ایسیا میں پائے جاتا ہے اور اس کے اندر اتنا جائر ہوتا ہے کہ یہ ایک ہاتھی کو کھڑے کھڑے مار سکتا ہے اور اس کا جائر انسان کو لگبک ایک گھنٹے کی بیتر مار دیتا ہے فیکٹ نمبر 8 رسل وائپر جو زیادہ تر ایسیا میں پائے جاتا ہے اور یہ ایسیا کا سب سے زیادہ خطرناک صاحب ہے کہ کاٹنے سے منوشے کی مرتیو صرف 45 منٹ میں ہو جاتی ہے فیکٹ نمبر 9 بمبو وائپر جو کی زیادہ تر وارد دیس میں پائے جاتا ہے اور اس کے کاٹنے سے منوشے کی مرتیو صرف 30 منٹ میں ہو جاتی ہے دسوہ فیکٹ جاننے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو اس چینل کو سسکرائب کر لو کیونکہ اس چینل پر ایسی گجب گجب فیکٹ کی ویڈیو آتی رہے گی فیکٹ نمبر 10 کومن کریٹ جو کی بارد دیس میں پائے جاتا ہے اور اسے انڈین کریٹ بھی کہتے ہیں اس کے کاٹنے سے منوشے کی مرتیو صرف 40 منٹ میں ہو جاتی ہے اگر فیکٹ سچے لگے ہو تو کومنٹ میں بتائے موسیقی